اعوذ باللہ من الشیطان الغجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب السلام علیکم ناظرین کرام پاکستان بھارت سے تعلقات کی کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لے لیکن بھارت کا جنگی جنون اسے مذاکرات کی میز پر نہیں آنے دیتا آئے دن الوسی پر سیسفائر معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے جبکہ بھارت میں ہونے والے کسی بھی دشتگردی کا الزام بغیر سوچے سمجھے پاکستان پر آئیت کر دیا جاتا ہے اپنی اسی جنگی جنون کے پیش نظر بھارت نے پاکستانی سرحد کی سٹیلائٹ سے نگرانی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے کے چیرمن نے کہا ہے کہ پاکستانی سرحد کی نگرانی کے لیے آج سٹیلائٹ لانچ کیا جائے گا آج لانچ کیے جانے والے سٹیلائٹ کا فوکس پاکستانی سرحد پر ہوگا انہوں نے بتایا کہ بھارتی فورسز کو سٹیلائٹ کی مدد سے دشتگردوں کی حرکت اور ان کے ٹکانوں کی نشاندہی میں مدد ملے گی ناظرین کرام اس سے پہلے بھارت نے پاکستان کی سرحد پر ائر ڈیفنس یونٹ تائینات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے بھارتی آرمی چیف کی صدارت میں فوجی افسران کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں بعض جرنینوں کا کہنا تھا کہ ستائیس فروری کو پاکستانی تیاروں کے مقبوضہ کشمیر میں گز کر اپنے ٹارگٹس حاصل کر لینے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری فضائی صلاحیت پاکستان کے مقابلے میں کتنی کمزور ہے بھارتی فوجی افسران نے بھارت کی فضائی صلاحیت کمزور ہونے کا اعتراف کیا اور کہاں کہ بالاکوٹ ائر سٹرائک کے بعد پاکستان کا ہماری حدود میں داخل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے لہٰذا ہمیں اپنے ائر ڈیفنس یونٹوں کو جدید تکنالوجی سے لیس کر کے پاکستانی سرحدوں کے قریب تائنات کرنا چاہیے تاکہ انہا کبھی ایسا واقعہ ہو تو ائر ڈیفنس یونٹ بروقت جواب دے سکے ناظرین کرام بھارت کے ان سارے اقدامات سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے کہ بھارت پر پاکستان کا زبرتس خوف تاری ہے اور آئے روز پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے نئے نئے علانات اور اقدامات کر رہے ہیں ناظرین کرام اگر آپ لوگ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر ضرور کلک کرے